جے گروہ جی سنگا جی آج بدوار ہے بڑھا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے بدوار کا گروہ جی آج بدوار والے دن میرے سے ستسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑھا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا ستسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہے ہے کوئی دکت چل رہے ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس ستسنگ کو سن کر سبھی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائننشل پرابلم اگر آپ کے گھر میں چل رہے ہیں سنگا جی تو آج کا یہ سپیشل ستسنگ بدوار کا سپیشل ستسنگ صرف اور صرف آپ کے لیے گروہ جی نے آج بلیس کر دیا ہے سنگا جی اگر آپ آج کے اس بدوار کے سپیشل ستسنگ کو سن لوگے نا اس ستسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا گروہ جی آپ کے اوپر کرپا کر دیں گے سنگا جی گروہ جی آپ کے پورے پریوار کو بلیس کر دیں گے آج تو سنگا جی آپ میری بات مانو اس بدوار کے سپیشل ستسنگ کو آپ پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مجانا اور نیچے لائک شیئر کرنے کا بٹن آ رہا ہے سنگا جی اس کو بھی ضرور دبانا تاکہ یہ ستسنگ آگے اور سنگت تک بھی جائے ساری سنگت اس ستسنگ کو سنے اور گروہ جی کی بلیسنگ سب کو ملے جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جائے گروہ جی سنگا جی آج ہم سب رینو آنٹی جی کا ستسنگ سنیں گے میں ستسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میرے اپنوں نے سنگا جی میرے کو برباد کر دیا میرے بھائی نے بلکل سنگا جی میرے کو کہیں کھانی چھوڑا کہیں کھانی چھوڑا سنگا جی اس نے میرا حق مار لیا جو میرا حق بنتا تھا سنگا جی وہ سارا حق اس نے میرا مار لیا میرے سگے بھائی نے سنگا جی میرے سگے بھائی نے میرے کو برباد کر دیا میرے کو کہیں کھانی چھوڑا اس میں سنگا جی میں شادی شدہ ہوں اور شادی ہونے کے بعد سنگا جی میرا بھائی ایسے بدلا ہے نا ایسے بدلا سنگا جی جو میرا حق میرے پاپا کی پروپٹی پر سنگا جی میرا حق جو بنتا تھا نا وہ بھی سنگا جی اس نے میرے سے لوٹ لیا سارا حق مار لیا سنگا جی میں آپ کو شروع سے بتاؤں گی کیا کیا میرے ساتھ ہوا ہے پلیز آپ ست سنگ کو نا پورا سننا دھیان سے سننا اور ابھی سہی لائک کر دو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے وینتی ہے ریکویسٹ ہے سنگا جی کیا ہوتا ہے کہ میری شادی ایک بڑے اچھے پریوار میں ہوتی ہے بڑی اچھی جگہ ہوتی ہے میرے پاپا میری شادی کرتے ہیں میری ممی سنگا جی بچپن میں ہی گزر گئے تھے میری ممی کی ڈیٹھ ہو گئی تھی بچپن میں تب میں سنگا جی بڑی چھوٹی تھی اب میرے پاپا نے شادی دو کر دی سنگا جی جو میرے انکل تھے بڑی اچھی کمپنی میں وہ کام کرتے تھے اچھا مطلب سب کچھ اچھا تھا سب کچھ نا لائف میں اچھا ہی اچھا ہو رہا تھا اور میرا بھائی جو ہے سنگا جی میرے سے چھوٹا ہے آٹھ سال چھوٹا ہے سنگا جی ہزبینڈ ہے نا ان کا نام سنگا جی دیپک ہے وہ ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں جوب کرتے تھے پرائیوٹ کمپنی میں سنگا جی پچاس سے ساٹھ ہزار روپے ان کی منتھلی سیلری تھی اس ٹائم سنگا جی اچانک سے میں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ میرے انکل کو ایک مطلب پیرالائیسس کا اٹیک آگیا ہے اور سنگا جی وہ آفیس والے میرے انکل کو گھر لے کے آ رہے ہیں اتنا بڑا سنگا جی بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے ان کو سنگا جی پیرالائیسس کا اٹیک آگیا اور سنگا جی وہ کہیں کہ نہیں رہے نہ وہ کام کر سکتے نہ کچھ کر سکتے سنگا جی وہ تو گھر پہ ہی مطلب اتنی بڑی سنگا جی مطلب میں کیا بتاؤں میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کہ میرے اوپر اس سمیں کیا بیٹھ رہی تھی اس سمیں سنگا جی میرے پاپا کی ڈیتھ ہو چکی تھی میرے پاپا نہیں تھے اور میرے بھائی کی بھی شادی ہو چکی تھی اب سنگا جی دیکھو جب تک پیرنٹس رہتے ہیں جب تک آپ کے ممی پاپا ہیں تو تو سنگا جی آپ کے گھر میں آپ جا سکتے ہو جیسے ہی سنگا جی آپ کے ممی پاپا ادھر ادھر ہوئے نا تو سنگا جی پھر بعد میں کوئی نہیں پوچھتا کوئی بھی نہیں پوچھتا سنگا جی میں نے دیکھ لیا میں نے ایک ایک چیز دیکھی ہے سنگا جی مطلب ہمارا گھر بھی قرائے کا تھا قرائے کا گھر میرے انکل کو پیرالائسز اور سنگا جی میرے پاپا نہ جاتے جاتے میرے کو یہ بتا گئے تھے ایک بات انہوں نے سنگا جی میرے کو الگ سے ایک بات بتائی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں سنگا جی ہے تو گروہ جی کی کرپا تھی گروہ جی کی کرپا تھی کہ سنگا جی ہمیں کچھ مل گیا ورنہ سنگا جی میرے بھائی نے تو پورا میرا حق مار لیا تھا سنگا جی پورا حق مار لیا تھا مطلب نہ ایسا ہو گی تھی ہمارے گھر کی آلت کی میں آپ کو کیا بتاؤں گھر میں راشن ڈالنا مشکل ہو گیا تھا یہ تو گروہ جی نے کرپا کر دی سنگا جی گروہ جی کی کرپا ہو گئی ہمارے گھر پریوار پہ میں تو یہ بولتی ہوں سب کو سنگا جی میں آپ کو داتی ہوں کیا ہوا تھا میرے پاپا سنگا جی جاتے جاتے نا میرے کو ایک مطلب الگ سے بات کر گئے تھے میرے کو میرے باپا کہا گئے تھے کہ دیکھ بیٹی میں تیر کو بھی کچھ دیکھ جانے جاتا ہوں یہ نہیں کہ میں تیرے بھائی کوئی دیپا کوئی سب کچھ دوں ہاں اس کو دوں گا کیونکہ وہ بیٹا ہے میرا اس کا بھی آگے گھر پریوار ہے اس کو میں دوں گا پر تیرا بھی کچھ بنتا ہے تاکہ تیرا بھی گھر کی رائے کا ہے میں چاہتا ہوں کہ تیرے کو بھی اپنا گھر ملے اور تُو اچھے سے رہے تیرے بچوں کے آگے کام آئے میں نے کہا باپا اس کی کوئی مطلب ایسے کوئی ضرورت نہیں ہے تو بابا کہتے ہیں نہیں بیٹی میں نے تیرے لیے پلوٹ لے کے رکھا ہوا ہے ایک میں نے تیرے لیے پلوٹ لے کے رکھا ہوا ہے اس جگہ پہ اتنے گچھ کا پلوٹ ہے وہ تیرا ہی ہے اور تُو میرے جانے کے بعد اپنے بھائی سے وہ لے لی ہو میں نے اس کو سب بتا دیا اب سنگا جی دیکھو اب مجھے ایک دم سے یاد نہیں رہا سنگا جی کیا تھا کیا نہیں تھا میرا سنگا جی میرا بھائی ایسے بدلا ہے ایسے بدلا سنگا جی میں ایک دن اس کو راکھی باندھنے کے لیے گئی تھی گھر پہ رکھشہ بندن تھا اور میرے انکل کی تو دیکھو حالتی خراب ہے بڑی وہ تو ابھی بھی سنگا جی چل پھر نہیں سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں ان کو سنگا جی پیرلائیسز ہو گیا بی پی کی اتنی اتنی میڈیسن ان کی چلتی ہے روز کی ڈیلی کی میڈیسنز کھاتے ہیں بہت ساری سنگا جی مطلب گھر کے حالات اتنے مشکل ہو گئے تھے اتنی دکھت آگئی تھی سنگا جی دو میرے بچے بھی ہیں دو بیٹی ہیں گروہ جی کے پاسے دو بیٹی ہیں گھر میں سنگا جی ہمیں تو بڑی دکھت آگئی تھی کہ اب کریں گے تو مطلب کی کریں گے سنگا جی میں بھائی کے آگئی تھی رکشہ بندن بھی نا راکھی باننے کے لئے اب مجھے نہیں پتا وہ ڈاکومنٹس بگرہ پہلے لے کے بیٹھا ہوا ہے سنگا جی راکھی باننے سے پہلے وہ مجھے پتا کیا بولتا ہے کہ دیکھ تو بہن وہ سنگا جی میں اس کو بہن کر کے بلاتا ہے میں اس سے بڑی ہونا وہ کہتا ہے کہ دیکھ بہن ایک نہ کاغذ پہ سائن کرنے ہے تیر کو یہ جو گھر ہے نا یہ پھر میرے نام سے ہو جائے گا تو اچھا رہے گا میرے لئے بھی میرے آگے بچوں کے کام آئے گا سنگا جی دیکھو وہ گھر تو اس کا ہی تھا اسی کا تھا اسی کا رہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا اس سے سنگا جی جبکہ وہ جو کاغذ تھے نا وہ اس پلوٹ کے کاغذ تھے وہ ڈاکومنٹ تھے اب میں اتنی سنگا جی ہوشیار تو ہوں نہیں نہ اتنا مجھے سمجھ آتی ہے انگلیش وغیرہ میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے سنگا جی ڈاکومنٹس پہ نہ مجھے سمجھ آتی نہ میں اتنی ہوشیار میں نے سنگا جی اپنے مطلب کسی سے میں نے بات چیتنے کری کسی سے بھی سنگا جی بات نہیں کری میں نے اسی وقت اس کو سائن کر دی ہے اور میری بھاوی بھی مطلب دیکھ رہی تھی اور سائن ہونے کے بعد انہ سنگا جی جیسی میں نے سائن کیے ہیں اور جیسی میں نے پین رکھا ہے ٹیبل پہ یہ میں آپ کو گھر کی بات بتا رہی ہوں سنگا جی میں اپنے بھائی کے گھر پہ گئی بھی تھی اپنے پاپا کے گھر پہ اور دب نہ میرے پاپا تھے میری ممی تو بچپن میں سنگا جی گزر گئے تھے وہ تو سنگا جی بڑی مطلب پرانی بات ہے 20-22 سال ہو گئے تھے تو سنگا جی جیسے ہی میں نے سائن کرے میرے بھائی کے تیور ایسے بدلے ایسے بدلے سنگا جی وہ مجھے بتا کیا کہتا ہے کہ بہن اب تو گھر کب جائے گے اب تو گھر کب جا رہی ہے مجھے کہیں جانا ہے سنگا جی میں نے کہا بھائی دیکھ میں اتنی دور سے آئی ہوں تر کو راکھی باندھنے کے لئے ابھی تک میں نے دیکھو راکھی بھی نہیں باندھی ہے تو اپنے کام لگ گیا داکومنٹ پر سائن کروانے یہ کروانے وہ کروانے تو ایسا کر میں تر کو پہلے راکھی باندھ لیتی ہوں میں پھر چلی جاؤں گی وہ کہتا ہے نہیں نہیں راکھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ویسی رکشہ میں کرلوں گا سب کچھ ہو جائے گا تو اپنے گھر جا مجھے کہیں جانا ہے مجھے اور تیری بھابی کو کہیں پہ جانا ہے تو اپنے گھر چلی جا سنگا جی بنا راکھی باندھے اس نے مجھے گھر بھیج دیا میرے سے اس نے راکھی نہیں بندوائی اور تب سنگا جی مجھے سمجھ نہیں ہے مجھے لگا کہ چلو ہو سکتا ہے اس نے کہیں جانا ہو کسی کام سے جانا ہو سنگا جی تب میرا دماغ نہیں کام کی کیونکہ سنگا جی میں بڑی سیدھی ہوں میں بڑی بھولی ہوں میں سیدھی اور بھولی ہوں سنگا جی میرا اتنا دماغ نہیں چلتا یہ تو گروہ جی مہاراج نے کرپا کر دی سنگا جی میرے کو میرا حق ملی گیا ورنہ جو میرا بھائی ہے سنگا جی وہ سب کچھ کھا جاتا ہے سب کچھ وہ کھا جاتا ہے جو میرا بنتا تھا وہ بھی سنگا جی لے کے بیٹھا ہوا تھا اس نے میرے سے سنگا جی وہ پلوٹ کے جو میرے نام سے تھا میرے پاپا میرے نام سے کر گئے تھے اس نے سنگا جی سائن کروا کے وہ بھی اپنے نام سے کروا لیا وہ گھر تو کروایا ہی کروایا وہ جس میں رہ رہا تھا سنگا جی وہ پلوٹ بھی اس نے میرے سے اپنے نام کروا لیا میرے کو سنگا جی بنا بتائے سائن کروا کے اب سنگا جی تھوڑے ہی دنوں کے بعد میرے کو پتا چلتا ہے کہ جو اس جگہ پہ جو پلوٹ تھا نا جو ہمارا پلوٹ تھا مجھے سنگا جی پتا تو تھا ہی کہ کہاں پہ ہے وہ مجھے پتا چلتا ہے کہ میرے بھائی نے وہ بیچ دیا ہے وہ بیچا ہے اس نے پینتیس لاکھ روپے کا پلوٹ خالی پلوٹ تھارٹی فائیو لیکس پینتیس لاکھ کا میں سنگا جی بڑی حق کی وقت کی رہ گئی میں نے کہا یہ کیا ہو گیا میرا بھائی کیسے وہ پلوٹ بیس سکتا ہے وہ تو میرے نام سے ہے انکل کو سمجھائی بات وہ کہتے کوئی بات نہیں بھائی ہے اب جو بھی کرے اس کی مطلب اس کی چیز ہے میں نے کہا اس کی چیز نہیں ہے وہ اس کی چیز نہیں ہے میرے پاپا میرے کو بول گئے تھے کہ بیٹے تیرے آئیے تو مطلب کراہ کے خرم پر رہ رہی ہو تو تیرے کو یہ ملنا چاہیے اس کو تو مل جائے گا اس کو سنگا جی دکانیں بہت سی اور سی چیزیں میرے پاپا نے اس کو دی ہے اس کا بنتا ہے سنگا جی بیٹا ہے نا ایک لوتا بیٹا ہے تو ملنا چاہیے سب کچھ پر سنگا جی جب میرے پاپا میرے کو بول کے گئے ہیں کہ بیٹی تیرہ ہے تو سنگا جی وہ تو مجھے ملنا چاہیے نا کم سے کم آپ ہی بتاؤ میرے کو کیا نہیں ملنا چاہیے میرے انکل بیمار ہیں پیرلائیسز کا ان کو اٹیک آیا ہوا ہے میں اکیلی بچوں پہ سنگا جی مطلب میں کیا کرتی کیا کرتی سنگا جی میرے پاس کوئی اور اپشن نہیں تھا میں کہاں جا کے کام کروں بتاؤ میرے کو سنگا جی کچھ بھی میں اپنی پڑی لکھی بھی نہیں ہو کہ مجھ کو ساری چیزیں آتی ہیں سنگا جی میرے کو فون ٹھیک سے گناہ نہیں آتا تو میں کہیں پہ جا کے کام کیا کرتی کیا کام کرتی سنگا جی گھر کی حالت بڑی خراب ہو گئی تھی بہت خراب ہو گئی تھی سنگا جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا ہوا سنگا جی میں نے اپنے بھائی کو کال کیا میں نے کہا میں کیا سن رہی ہوں کہ تُو نے پلوٹ بیج دیا پینتیس لاکھ روپے کا وہ کہتا ہاں ہاں میں نے بیچ دیا مطلب کہ میری چیز تھی تو تُو نے کیا کرنا اس میں وہ میری چیز تھی میرے پاس آگئی سنگا جی میں نے اس سے بولا کہ وہ تیری چیز کیسے ہو گئی وہ تو میرے پاپا میرے کو دے گئے تھے وہ تیری تھوڑی تھی وہ کہتا نہیں نہیں پاپا میرے نام سے کر گئے تھے سنگا جی میرے کو تو بڑا گصہ آیا میں نے کہا یہ کیا بول رہا ہے اس نے اپنے نام سے کروا کہ سنگا جی وہ پلوٹ سارا بیچ دیا اب میں نے سنگا جی ایک دو لائر سے بات کری کہ پوچھا کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں سنگا جی گروہ جی کی کرپا سے لائر سے میرے کو بتا کیا کہا آپ اپنا حق لے سکتے ہو کوئی ایسی بات نہیں ابھی کچھ نہیں بھی گڑا آپ اس پر کیس کر دو سنگا جی میں نے اس پر کیس کر دیا اپنے بھائی پہ جبکہ اس سے پہلے میں نے اس کو کافی فون کرے میں نے کہا دیکھ بھائی وہ میری چیز تھی میرے پاپا میرے کو دے گئے تھے تو ایسا کر تو میرے کو دے سارے پیسے وہ میرے پیسے بنتے ہیں تیرے نہیں بنتے جہاں تو رہ رہا ہے نا وہ تیرے ہیں دکانیں تیری ہیں کام تیرے ہیں وہ پلوٹ تو میرا تھا سنگا جی وہ مجھے کہتا ہے کہ تُو کون ہوتی ہے لینے والی میں لڑتا ہوں میں ہی سب لوں گا سنگا جی بڑا گصہ آیا میرے کو تو نا گصہ بھی اتنا آتا ہے کہ ہم آپ کو کیا بتاؤں اور گصے میں سنگا جی میں اپنے آپ کو ہی مارتی ہوں ایسی میری سنگا جی بچپن سے آزت ہے میں مطلب سنگا جی دیواروں کے اوپر سے مارتی ہوں اپنا بڑی تیز تیز کیونکہ سنگا جی بڑا گصہ آتا ہے میرے کو بہت گصہ آتا ہے سنگا جی میں نے گروہ جی سے کہا گروہ جی آپ میرا حق دلوا دو بس مجھے کچھ نہیں چاہیے میرے ہزمن بیٹ کی اوپر ہیں بیٹ کی اوپر ان کا چلنا پھرنا بولنا بات چیت کرنا سب مشکل ہو گیا اور دو میری بیٹی ہیں آگے میں کیا کروں گی میں پوری لائف کیا کروں گی گروہ جی پلیز آپ میرے اوپر کرپا کرو جو میرا حق بنتا ہے نہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں سب کچھ لے لوں نہیں سنگا جی جو میرا حق بنتا ہے جو میرے پاپا میرے کو بول گئے تھے جو لکھ کے گئے تھے وہ وہ تو مجھے ملنا چاہیے نا وہ تو مجھے ملنا چاہیے سنگا جی میں کچھ ایکسٹرہ تھوڑی مانگ رہی ہوں سنگا جی میں کوٹ چلی گئی کوٹ جانے کے بعد سنگا جی کافی ٹائم لگا مطلب ٹائم دیکھو لگتا ہے گورنمنٹ کے کام ہے ٹائم تو لگے گا نا پر گروہ جی کی گرپہ سنگا جی وہاں بھی رہی جو وہ سامنے سے سنگا جی جو مطلب جج ساپ چھے نا انہوں نے سنگا جی ایسا آرڈر پاس کرتی انہوں نے کہا نہیں ان کا پورا حق ہے بیٹی کا بھی آپ سارے پیسے ان کو لوٹ آؤ جتنے کہ آپ نے وہ پلوٹ بیچا ہے سنگا جی پورے کے پورے پیسے میرے بھائی نے ہاتھ جوڑ کے میرے کو دیئے ہاتھ جوڑ کے میرے کو پیسے ملے سنگا جی ورنہ میں تو کہیں کی نہ رہتی مطلب نہ گھر تھا میرا نہ اپنی چھت تھی نہ میرے انکل بیمار نہ کچھ سنگا جی نہ پیسہ پاس میں پیسے جو لائر پر جنگا جی جو میں نے فیس اگر بھری ہے نا وہ ادھر ادھر سے مطلب کی لے کے بھری ہے یہاں وہاں سے لے کر تو میں نے فیس بھری ہے لائرز کی اب سنگا جی میرے کو پیسے مل چکے ہیں پورے پینتیس لاکھ روپے گروہ جی مہاراج کی کرپا سے اب سنگا جی میں پتہ کیا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں چاہے چھوٹا ہی سائی میرا اپنا گھر تو آ جائے نا تاکہ میرے نہیں سنگا جی میرے کو اپنے لئے گھرنی چاہیے نہ میرے انکل کے لئے سنگا جی وہ تو بیچارے بیمار ہیں ڈاکٹرنڈ ان کو جواب دیا ہوا ہے وہ آج نہیں تو کل سنگا جی ان کا مطلب دیکھو اتنے پیرالائسز کا اٹیک سنگا جی ان کو نا بیچ میں ہارٹ کی پرابلم بھی ہو گئی تھی ان کے سنگا جی ہارٹ میں سٹنڈ ڈالا ہوا ہے بہت پریشان ہے دکھی ہیں خود بڑے دکھی ہیں سنگا جی اور ڈاکٹرن نے جواب دیا ہوا ہے کہ آپ ان کا دھیان لکھو ورنہ ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور مطلب آگے جو سردی آ رہی ہے نا اس میں بڑا مشکل ہے ان کا جی نا سنگا جی باتو تو ہر وقت نا ڈر ہی رہتی ہوں اندر سے کہ کئی کچھ بورا ہی نہ ہو جائے میرے ساتھ بہت ڈر لگتا ہے سنگا جی بچارے بچے بھی چھوٹے ہیں کیا کریں گے بچارے سنگا جی میں تو بڑی پریشان مطلب رہتی ہوں آج کرنا بس میرے کو یہی ہے کہ میں بھی سنگا جی مطلب دنیا سے چلی جاؤں گی کیونکہ سنگا جی بھروسہ ہی نہیں ہے کچھ بھی نا کہ کب کس کو کیا ہو جائے آپ میرے انکل کوئی دیکھ لو اتنی ینگ ایج میں سنگا جی مطلب جب ان کو پیرلیسٹ کا اٹیک سنگا جی آیا تھا وہ پتہ ہے کتن سال کے دے پینتیس سال کے سنگا جی ان کو پیرلیسٹ کا اٹیک آ گیا تھا تھارٹی فائی ویئرز کے تو میرے کو تو بہت ڈر لگتا ہے سنگا جی بہت ڈر لگتا ہے بس میں جاتی ہوں یہ پیسے میرے بچوں کے کام آئے میری بیٹیوں کے کام آئے ان کو وہ چاہے جو مرضی کریں جو مرضی کریں بس اپنا گھر بن جائے تاکہ وہ گھر ان کے کام آ جائے بچوں کے لئے سب کچھ کرتے ہیں سنگا جی ماں باپ صرف اور صرف بچوں کے لئے کرتے ہیں وہ اپنے لئے کون کرتا ہے سنگا جی اپنے لئے کوئی کچھ نہیں کرتا صرف اور صرف بچوں کے لئے تاکہ بچوں کا بھوشش بن جائے اور بچوں میں مطلب آگے کوئی ان کو دکت پریشانی نہ آئے ہمارے جانے کے بعد تو بس سنگا جی گروہ جی کی کرپہ سے ملکو میرا حق ملا جو میرا بنتا تھا بنتا تھا سنگا جی میرا حق اور آج کل تو ویسی بیٹیوں کا پورا حق ہے پورا حق ہے سنگا جی پروپٹی پہ اب دیکھو میرا بھائی اس کی نیت خراب تھی اس کی نیت خراب تھی سنگا جی اس نے میرا حق بھی لینے کی کوشش کری پر گروہ جی مہاراج میرے ساتھ تھے تو پھر سنگا جی کیا وہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے نا اس کی نیت تو پوری خراب تھی اور میری بھابی آئی نا سنگا جی وہ تو ایسی ہے کہ میں اگر گھر چلی جاؤں نا سنگا جی وہ مجھے پانی تک نہیں پوچھتی ہے وہ یہ تک نہیں کہتی کہ آؤ بیٹھ جاؤ دیدی وہ مجھے یہ تک نہیں کہتی سنگا جی باقی چیزیں تو آپ چھوڑی دو آج کل کے خون ہے نا سنگا جی جو اپنے خون ہے نا سب جو رشتے نہ تھے پانی بن گئے ہیں بلکل میں تو یہی کہوں گی آپ سے خون پورے پانی بن گئے ہیں بس میں تو گرو جی کے بھروسے بیٹھی ہوں گرو جی جو کریں گے نا میرا اس میں کلیانی ہوگا سنگا جی پلیز آپ سسنگ کو لائک کرنا شیئر کرنا جی گرو جی شکرانہ گرو جی کا اوم نمش شیو شیو جی صدا سہائے اوم نمش شیو جی گرو جی صدا سہائے اوم نمش شیو جی صدا سہائے اوم نمش شیو جی جائے گروہ جی سدا سہائے جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی جائے گروہ جی سنگا جی سب کو جائے گروہ جی سنگا جی سنگا اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نئے سنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگا جی